اسلام علیکم ناؤسرین آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نے اس سعودی عرب میں مجلس پاکستان یوت فارم اور ریاض کی جانب سے آج کا پاکستان پورازم نوجوان کے عنوان سے تقریب انہکت کی گئی جس میں پاکستان کے معروف موٹیویشنل سپیکر نجیب ہنفی اور یوت فارم کے عہدے دران سمیت پاکستانی کمیٹی اور نوجوانوں نے بھر پورشٹ کت کی دیکھتے ہیں ریاض سے زکیر احمد پتے کی ریپورڈ سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض میں مجلس پاکستان یوت فارم ریاض کی زہرہت فارم آج کا پاکستان پورازم نوجوان کے عنوان سے ایک پرگرام نکت ہوا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب پاکستان کے معروف موٹیویشنل سپیکر نجیب ہنفی نے نوجوانوں کی حوثتہ وزائی کی و کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں آپ کی محنت اور عظم ہی ملکی ترقی کی زمانت ہیں ہر نوجوان کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے تقریب میں ڈاکٹر شیر بدر نائف سرپرس یوت فارم ریاض اور صدر یوت فارم ریاض محمد ابراہیم جٹ نے کہا کہ نوجوانوں کی تربیت کی اہمیت پر زور کیا انہوں نے کہا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اتلاح کی تربیت بھی ضروری ہے ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے اور ملکر ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دین آچان نوجوانوں کو اپنے اندر خیال کرتے اور صاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں جو یہاں نوجوان ہیں خاص طور پر یہ ان کے لئے کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا تاثرات میں نے دیکھا ہے لوگوں پہ اور سو سے دیٹھ سو کے درمیان لوگوں نے آشرکت کی ہے اور ان کے لئے ہم نے موٹیویشنل سپیکرز اور محقیق اور عدیب بھی آئے ہوئے تھے اور یہ زیادہ ہم اپنے ملک سے باہر ہیں تو ان کے ایسے نوجوانوں کے لئے اس طرح کی سرگرمیاں یہاں پہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یوت فورم یہاں پہ ماشاءاللہ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی سرگرمیاں فراہم کر رہی ہے تاکہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں اور ان کو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لئے غامزن کر سکتے ہیں یوت فورم ریاض کے تحت ہم نے آج کا پاکستان پروزم نوجوان کے عنوان سے پروگرام کیا ہے ہم نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بینر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک توٹا ہوا تارہ کہ اگر ہم اپنی تاریخ کے ساتھ جڑیں گے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ آنے والا جو کل ہے وہ نوجوانوں کا ہے پاکستان کے اندر خوشحالی امن روزگار تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کی باغ دور ہے وہ باصلاحیت اور صلاحیت رکھنے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو